بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا محمد ملک سلوہ اللہ نے جناب عمران کو چار پتر عطا کی آج دی مجلس پورے غورنال سماعت فرمان اللہ نے جناب عمران کو چار پتر عطا کی وڈے پتر دا نام طالب رکھیا جس دی بچھا تو ابو طالب اگلے پتر دا نام اکیل رکھیا لفظ اکیل دی تشریح کرو تو مجلس اتنی فضائل دی میری پوری ہو سکتی اکیل چلو اگلے جملیچ کرتا اس وقت لے بیٹا جعفر تیار تیار چھوٹا ہے درے کرار ترتیبیچ سکتو چھوٹا بیرامتوں سب تو چھوٹا زمانے نو سمجھنا آئی جہ دے نکے پتر دنا علی ہوئے عمران کیا ہو سکتو اچارے پتر جناب عمران دے مختلف خصوصیات دے مالک جنابِ طالب جنابِ طالب اچھو خصوصیات وکری ہے جو جنابِ طالب نفیس بڑھے نفیس طریقہ دیئے جنابِ طالب تو پہلے ایڈی قیمتی اور سونے لباس اور جتی کی سپائی اور کچھ رویت آدین جو نفاست دی وجہ تو جنابِ طالب نے شادی نہیں کی ایڈی نفیس جعفرِ تیار تیار تائر تو نکلے تائر پرندے نو آدن تائر دا مطلب ہے پرواز کرنا تیار بھی تائر چو نکلے جیڑا پرواز کرتا تھک جائے انہو تائرہ دیں جیڑا نہ تھکے انہو تیارہ دیں آخری بندے تاک ایڈری سبحانہ سبحانہ اے مقصدن اس دی فضیلت نہیں مقصدی جیڑا میرا آج دا مدہ ہے جنابِ اکیل آہا 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 جنابِ اکیل سپیشلسٹ دو خصوصیت مالک ہے دو خوبیاں وکھریاں رکھ دیں پہلی خوبی آئی جنابِ اکیل دی کہ جنابِ اکیل شجرِ جان دے آہا 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 جیڑے سمجھ گئے ہو سلامیں چلو 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 میں جملہ سمجھایا کہ بھی رونا دا اگر سمجھے چاہ گئی اتنے بڑے شجرِ جان والے آئین اگر کسی شریف بیٹی دی شادی کرنی ہوئے آ جنابِ اکیل کو لاکیا دیا یعنی شجرے جان چلو عام لوگاں دی بات چھوڑو حیدرِ قرار بطول تو بات جنابِ اکیل کو لائن اکیل بھیرا میں شادی کرنا چھو خاندانوں کو شجرے جان دے ایک خصوصی دوسری حاضر جواب بڑے حاضر جواب بڑے میں کوئی بندہ گال کرے یا اے اے جواب اجی اندھی گال لائی مکدی اے جواب مہت بڑے حاضر جواب ایک دیں حاکمِ شام کل بیٹھے ایتھے میں ایک تھوڑی جو توسی کر دے ماں اکثر اے بے قسم دے لوگ بندیانوں اس گلتے قائل کر دیں بھئی علی دہ بھیراوی تے حاکمِ شام کل جان دائی بھئی شیعہ جڑے نے حاکمِ شام تہی میں کر دیں تین جگہ بھیرا جان دائی بھیرا کی میں جان دائی اوہ وقت ہا جدو انہاں دیں ہاں ممبران توں علی علیہ السلام نال ظلم ہوتا اے بقواس کر دے انہاں ایک دن بہت بڑا مجمل آیا مجمل آکے انہاں اپنے شاعر بولائے انہاں کیا بے سارا دن نعوذ بلہ علی علیہ السلام تے توساں اپنے بقواس جاری رکھنی لوگا انہاں حاکمِ شام نو آکیا کسے نو صدن دی لوڑی نہیں اگر اکیل نو صدن نوے انام چا دے لالشتہ دے جے اکیل بول پہ آ کسے دے بولن دی لوڑی اور جنابِ اکیل نو بولایا گیا اسار شاعر اپنے اپنے انداز نال بقواس کر دیا ہے جنابِ اکیل آئے جنابِ اکیل دو ایک کیا دن جتنا مرضی انام لو آئی تے کھلاو تے لفظہ بولن ان سر چاہونا آواز اندہ ہاں بالکل ٹھیک ہے سارا مجمع جمع کرو مجمع کو جمع کر کے اکیل ممبر تے کھلو انہوں اتھائیں جا کے ممبر تے کھلو کیا دن لوگو انہاں تے درود جڑے درود دے قابل انہاں تے لانت جڑے لانت دے ہاتھ دار بازو چاوہے دری حضر جواب بڑے ہیں حضر جواب بڑے ہیں جناب جملہ آندھا پیئے ہیں توجہ فرمیسو ایک دے ہوتھے حاکم شام گل بیٹھیں حاکم شام تنزیہ آکھیں اکیل تُسا بنو حاشم دے مرد شادیاں زیادہ کیوں کرتے ہیں انہاں حاضر جوابی بے کھڑی ہیں آدھر ایک بھر آکھیں نکی آکھیں اُسا کہاں بے دوسری مرد شادیاں کیوں زیادہ کر دیو وے کیا دیں فرم کتنے ساڑے مرد زیادہ کر دیں انہاں توڑیاں اور تھا زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑے مرد زیادہ کر دیں بازو چاک رزقیزد بختیج یعنی یہ وکھرییاں خوبی آئیں یعنی موقع تو کوئی کتنا بڑا جواب ہے اتھو لے کے قیامت تک جواب دے دیتا ہے ہاں او صدا نہیں ہون دے کسے کنجر دے ہی باندھے کیوں رسول اللہ فرمان نہیں رسول اللہ حدیث نہیں یا علی حلال زادہ تنوں کنٹ نہیں کرے حرام زادہ تنوں موہ نہیں کرے گا جس شجر بچانے نو منع علی حق ہے سبحان لو جی اتن تک پہنچ گئے ہو ہون تھوڑی جی ایتھے ہک وان ڈے او کر لئیے تو پھر اگے چلی میں پڑھنے مسلم بن اکیل تو میرا دلے پوری مجلس ہی مسلم بن اکیل دے ہو اتن تک پہنچ گئے ہو سبحان جس کسے دی شان پڑھنے ہوئے ان دے نام کے داد کے شجرے دا بندے میں پتا ہونا چاہتے ہیں ان جی کہا لے نو ان داد کا شجرہ کون نہیں جان دا جتھے ارشد کمی کم کر دے ان نان کا شجرہ میں دسنا چاہتے ہیں دسنا اس واس تے چانا کہ لوگ کو جتراز کر دیں کم علمی دیوجہ تو گل کر دیں بھئے آل محمد فلان فرد دے نان کے کمزور خاندان دے میں اس گل نو دلیل دے نال ثابت کرنا چاہنا ان نان کیوں بھی امیر ہیں ان اداد کیوں بھی امیر ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ایک نبی آیا ہے جس نے نام ہے زرطشت نبی سمجھے ایک مذہب بھی اس نبی دے نہ آتے اس نبی دے دو وسیعان ایک دنہ نبت ہا ایک دنہ تبار ہا او چونکہ قربت رکھ دے ہیں او لوگا کھڑ لگ پہے کہ اے فرزاند ہن اس نبی دے ہن وسیعان او مشہور ہو گئے آل فرزاندہ تھوڑا جا غور چاہنا آل فرزاندہ ہن وسیع نبی دے ات شیعہ تا بچہ بچہ جان دے جن نبی پاک ہے تو وسیع بھی پاک ہے اے کون ہن آل فرزندہ اے جناب مسلم دے نان کے ہن اور اپنی ہک بادشاہ دے بادشاہ ہن تقریباً انہا دے بادشاہی کچھ دیر آزربائی جان دے مقام تے رہی جناب عمران نے وطن تبہ کے فیصلہ کی تا کافلہ تجارت دا تیار کرو جدو زیادہ سردی ہوئے آ او دو لوگ اور مقام تے جان دے ہیں تجارت واسطہ جدہ گرمی ہوئے آتے اور مقام تے جتے موسم موت دل ہوئے جدہ درمیانہ موسم ہوئے آ پھر سارے کافلہ تجارت دے مسلم دی نان کی جانگی جناب عمران نے آکھیا نوکر انہوں کافلے تیار کرو تجارت دا مال اٹھا دے لدو کافلہ ہو گیا تیار کافلہ تیار ہویا نوکر واپس آئے انہاں کیا جناب عمران نو کافلہ تیار ہو گیا کیا اسی جائیے یہ تو تجارت دے ہونا باج بھی کسے مال کے دی امپورٹ کرنا ہوئے تو مل دا مالک تے نال نہیں جاندہ بولو یار ہونتے یار چھوٹے چھوٹے کامبین اگر شہر ہو تسی کوئی چیز مگا نہیں ہے تو اتھو پرچی دکان اللہ دے چھڑ سی تو توڑے تاک پہنچ ہوئی سی انہاں کیا جی اسی جائیے جناب عمران نے فرمایا اس کافلے نال میں ویسا ہوں پورا غور کرو بھئی اس کافلے نال میں ویسا ہوں انہاں کیا بسم اللہ سردار تو سی اوہ آوازندہ ہکلا میں نویسا میرا پتر اکیل بھی ویسی بسم اللہ پیوت پتر کافلے نال ٹرپ ہے کافلہ سفر کردہ 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 آل فرزندہ دی نگری دے بننے دی آئے آل فرزندہ دے بادشاہ کو پتر لگا بجندہ کافلہ آیا پیئے اس سلطان العرب ہے حاشمی ہے میں اندہ استقبال کردہ بادشاہ ویرون خود گیا انہوں پتر لگا بینال سردار آ پے اس جا کے استقبال کی تھی جڑی گل کی تھی غورنل سردی استقبال کر کے آ دے میرا دل آ دے جتنی دیر تسی اتھائی رو میں تو انہوں کھانا پیش کرا ویسے منگا تسی ارش تو سندھ دے ہو آئے آئے میں دیا کھائی میں گال لگ رہا تو انہوں نے جا جائے تو سنو سمجھ سندھ دے منگایا تسی ارش تو سنگ دے ہو لیکن میرا دل سردار نے قبول کی تھا پہنچ گئے سارا مال اس دی حویلی چلایا تجارت تھا غور کرے آئے بھئی سارا مال تجارت دلائیا لہن دے بعد آل فرزندہ دے بادشاہ نے اپیل کی تھی کہ مالک میرا دل لنگر ہو گیا تیار نو کرن توڑے نال ختم کرن آیا آئے 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 آوازہ دنی میرا دل لے سردار اے حد بدین میں کوئی توڑے نال وکھری گل کرنی ٹھیک ہے آگئے اندھی خاص بیٹھک تے مہمان خانے تے ڈرائنگ روم تے آگئے بہ گئے لنگر کھانا آگیا کھانا تناول کرن دے بعد آل فرزندہ دے بادشاہ نے آکھرا جو ساڑے نبی تو بعد ساڑے جیڑی نسل وسیعے نبی دے چلی اندھے وچھ نسل در نسل ساڑے تک پیغام آن دا ریا آخری وقت بنو حاشم میں چھ ایک نبی آسی آئے آئے ایک نبی آسی کائنات جہندہ جھوک کے سلام کرسیں جہندی بچھا تو کائنات تخلیق ہوئی عمران دی آواز پہ یادیے اوہ نبی آگئے اعلان نبوت ہوگئے اندھے پچھے اسی نماز پڑھی بیٹھے سبحان اللہ اگر نہ گوار نہ گزرے میری گلتے یقین کر جائیں اس اللہ دے دین کو زہری پالن والا میں عمران ہاں اے میرے بیٹھے نام اکیل ہائے نام اکیل ہے اگر اس دے نام اکیل ہے تو اڈا نام عمران ہے بنو حاشم دے شہدہ دےو میری ایک ریکویسٹ ہے وکڑا میرے میری ایک ریکویسٹ ہے میں سنے ہیں تو ڈبو ہے تک کوئی نیت نہ لاوے تو زکالی نہیں ٹھور اے اے میرے قدمت آتھن گزارش میری ہے اللہ نے منو ایک بیٹی عطا کی تھی نام اندہ علیہ خاتونے میرا مالک جاندہ ہے گھر دی دیوار تو بہر دے ماہور نو واقف ہی نہیں آئے آئے اگر میں اربانی کروں او بیٹی میں تو اٹھے ایس بطر دی کنیزی یہ چھ دیڑا چھا جیڑا خود شجر جان دا ہا جناب عمران ہوئے کیا دینا اکیل دیکھنا تجھا شجر جان دے دیکھتے صحیح آوازن دے بابا تجھا جان دے دیکھن دی لوڑ نہیں اے نبی دے وسیدی اعلاب ہے جناب عمران نے اتھائی بے کہ پتر تا نکاح پڑھے آہا اللہ ہو نکاح پڑھن دے بعد جتنا مال تجارت تجارت واست جناب عمران لے گئے ہیں انہوں اتھے بے کہ پتر دے سیرے آن تو صدقہ کی تا آئے جے کوئی غریب ودا ہائی صدقہ کیل دے سیرے آن دے غنی بن گئے علاقے چھار کہیں دی زمان اچھ گلئی ہوئی بھئی عرب دا سردار آیا ہاں عرب دا سردار آیا ہاں ساڑے مقدر چنگے ساڑے سردار دی بیٹی نل نکاح ہویا جتنی دولت آئی بھوکھے بدے مردے آئے غنی ہو گیا پتر دی ڈولی لے کے بھو دی ڈولی لے کے جناب عمران وطن دیا توجہ اتھے آ کے پھر صدقے کی تقریباً چھے سو نو عیسوی دی بات کر رہے ہوں چھے سو دس یا گیارہ عیسوی رسول ممبر تجلوہ فگن صحابہ سامنے اینج درواز یا گو محمد لٹھے تو رسول اٹھی کے کھڑو گئے صحابہ پجھے مالک اٹھ کے کھلو ور دی بچہ آواز آندھا ہے او دو تا دیکھو میرا بھرا اکیل حتھا تے وفا در قرآن چاہی آندھا ہے ہاں وفا در قرآن چاہی اللہ ہو اکبر رسول اٹھی پہن اینج حتھا تے چاہی اینج پہلا بوسہ پہشانی دلائے کے آ دن تیرے پتر میرے حسین نو تسلیم ہی انج گیتے میں نام مسلم رکھتا جیڑے بندے سمجھے یہ ہو گئی میں نام مسلم رکھتا آج جی تو میں جھوڑنے ازین اچھ رکھیا ہے اگر میرے چنابی ہوئے تو کل میں تو اٹھے کل پوچھنے میں ہوتا شروع کرسا کل بھی میں تذکرائی کرندی کوشش کرانگا اینج چاہی بیٹھے رسول اینج تو بچھو جنابی اکیلو تک کھڑے آج بھی اگر پیو پتر نو چاہ کے دادے دے سامنے آوے نا نانے دے سامنے آجے جیڑا چاہے اندھا نانا ہوئے دادا انہوں دےوے تو اینج گھر کے نانا یا دادا لازا چیسی پیار کرسی تو بات واپس پیو کول کھڑا ہوسی با ہونے بزرگ گاں تو میں نپ لاؤں تو لے جاؤں اکیل کول کھڑے آن محمد مسلم چاہی کھڑے آن نام بھی پہلا رسول رکھے اینج چاہی بیٹھے آن اول دے اکیل کھڑے ہو ہاں مولا کھڑا ہوں کیوں ہمولا دیو میں واپس اندھی مانو بجنے ہاں رسول دی آواز بھی اندھی یہ جیڑا تو سنچاونا ہاں چاہ لیا ہے آوازہ دے دے کتھا پلسی محمد فرمے دے کچھ پلسی جس جھولی ہے جو حسین پلے ہے ہاں 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 سیدہ پالے مسلم ہاں 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 اور سیدہ نے جناب مسلم کو وہ علی دے شاگرد کی تھی جنگی امور علی تو سکھے ایک جملہ تھا جناب مسلم علی دے شاگردن جناب عباس جناب مسلم دے شاگردن حضرت عباس پالا کوئی وکری محبت آئی حسین نال کوئی وکری محبت چلو ہی تمہیں تھوڑا جنال جوڑ جوڑ کے اس زنجیر مکمل ہو جائے تو تمہیں سلسلہ شروع کروں وطن چھوڑے تو نال آئی مسلم ہائے ہائے چلو ایک لفظ جدہیں میٹنگ ہوئی ہے نا کربلا دی جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے گھر ہوئی ہے جناب زینب دے گھر رہے میٹنگ ہوئی ہے ہاں جعفر تیار دی اولاد جناب اکیل دی اولاد اور علی علیہ السلام دی اولاد یہ موجود ہن جدہ میٹنگ ہوئی ہے وکڑا میرے علیہ خدا واسد جدہ میٹنگ ہوئی ہے غور نال اولاد امران ساری جمع آئی یعنی جعفر تیار دے ویڑیچ میٹنگ آئی اکیل دی اولاد بھی آئی علی دی اولاد بھی جناب بھی عبداللہ نے پوچھے چونکہ میرے گھر میٹنگے حسین محاذ کتنے شاید کس اپنے دن ونڈو میں مہرم کی میں سنیندہ محاذ کتنے ترے کیڑا پہلا کوفا دو جا کربلا سری جینا ہوئے آشان اور میں صدقے جاؤں جناب بھی عبداللہ دی آواز پہ یا دیئے ترے محاذن انہیچو اوکھا کیڑے آوازندہ انہیچو سب تو اوکھا شام آلے آلیہ قریب آکے آدھیے چاچ جایا میرے بھرانوات ساڑے گھر میٹنگے نا جڑا اوکھا ہے میرے زمین پچھ رہے گے دو ایک گفا ایک کربلا انہیچو کیڑا مشکل کوفا سر جاں میں لفظا تھا کوفے دنام آیا ہے اوہ پچھو ملکہ اللہ اور ٹردی ہوئی مسلم دے گول آئیے کالنہ لہ مولا کیا دیئے سوندے دے دوسر میں پہو جنادے گھر میٹنگے انہ کے شام ساٹھی بولو نا کوفہ ساٹھا جدہ کوفے دنام آیا ہے حسین مسلم نوحان اللہ کیا دے تیرے تو بھلائے ربی ری کے لئے نسیرہ زہرادیاں دیں اولادِ بطول راضی ہوئی شام جعفر دیار دے ویڑے دی کوفہ اکیل دے ویڑے دا کربلا دا نام آیا حسین نا دے پھر کربلا تا میرا ہو گیا جدہ کیا نا کربلا میرا ہو گیا سر چاہ جے تو ہائے کرنیے میں لفظہ کھا تڑپ کے اٹھیے زینب قدمہ تے اتھلا گیا دی میرا سوڑا ویر بے شک تیرہے لیکن میں دو دے ساں جناں کھین میں کربلا دو دے ساں اوہ رکیہ بیٹھیے پچھوٹیے آدھی مسلم تسی بھی آکھو میں دو کربلا حسین دی آواز پھئی آدھیے صدق جاوان تو اٹی نسل مکویڑی قسمت یا نصیب پتہ نیوات محرم دیا یہاں میں تو اٹھے چہریں دے زیارت ہو سی نہ ہو سی آج دی مجلس میری نہ بھولیں شام اولاد جعفر تیار دی کوفا جنب اکین کربلا مولا حلی دی لیکن دیکھ دا سہی انہ بھراوان دی اولاد نے اولاد علی نالکیڑا پیار کی تھے شام نویکلی ساٹھی کربلا اچھو آدھ دے سا کوفا نویکلہ ساڈا کربلا اچھو آدھ دے سا اونوے لے اللہ جانے حسین روندہ وے کے زینب تڑب کے اٹھی ہے ایوے گلے چپائیں پا کے داڑی چھوکیا دی میرا حسین رو نہیں تیری نسل بچے سا ہاں آج جہاں دے نظر مار تینو بخاری سید ملسن تینو نقوی سید ملسن تینو شراری سید ملسن تینو ملان سید ملسن تینو حسن سید ملسن کھدی ایوی نیتھائی کسی آگیا میں سے نبیان بہت لمبا مضمون میں کتھو پڑھاں کتھو چھٹاں کیا کراں سارا سفر چھوڑ داں تقدیر پیوت پترہ نکو فلے جڑے زاکری کہا رہا تو سندھ جان دیو میں کتنا چھوڑ گیا میں چھوڑ گیا اندیچ ایک وکری مجلس ہے جدہ کعبے تو ودہ کیتا ہے جناب مسلم حسین نلکیڑی گل کی جدہ کعبے تو نکلے نے کیڑا خطبہ آئی تو شبیر دنال کھلو کہ مسلم کی میں لگائے کاکے کی میں نکھڑ کے ہنفیہ واپس آئے کی میں مسلم کوفے گائے کی میں عباس تچوپ لگئے کی میں سجاد دیزامن پہیے اور اللہ گواہی وے جناب مسلم دے چار چھے پوتر تے دو دھیاں دو کوفہ دو کربلا دو کھڑی گئے آئے آئے جنہ نو لب دے لب دے لاہور آگئی پتر نہ لم لے اولادہ لے ہوں سر جو میں لفظہ کھانتے دیاں ہن دو حمیدہ خاتون اور آتی کا سین حمیدہ کوفہ دی شہید ہے آتی کا کربلا دی شہید ہے جے آئے کرنیاں دے سر جار کتن شہید ہو یہ آتی کا جدہ شام گریب مہینہ گھوڑے بھجائے اسے لے گھوڑا دے سمہ تھلے انج پامال ہوئی جوے قاسم پامال ہوئی آزینب انج چاہی جوے حسین قاسم تھوڑے جب میں کھول بھئی اسی ہزار بندے بیعت کی تھی آخری نماز پڑھا گے پچھنی ٹھے مسجد خالی ہے ہکو بندہ دے چیدہ مسلم تن چھوڑ گئے سیدہ درمین نے اسلام چھوڑ گئے ابن ازادہ زیادی ہم فوجان چوکی ہم پورے کوفج سنتی میلچ کوفائی ہندیرا کوئی بندہ گلی اچھ نہیں سیوہ سیپائیاں دو ایک مسلم تے دو بچے تکے کے ملے اسمہ اندوے کیا دے شاہلا ہائی نا نو نلے اندوے ایک بندہ دے دروازے گئے دروازے کٹ کٹ دروازے تے کاؤنے مسلم آدھے میں پناہ نہیں دے سکتا سیدہ دے میں پناہ مگ دے ہی نا گل پناہ دے نہیں تو بھی تسہبے اولادے میں پناہ نہیں مگ دا ایک وار میرے پتر دروازے تو اندر کھا جدہ میں اوگلی دا موڑ ولا جاما بات کٹ جائیں اے جانے لینا دیماغ جانے آدھے نہیں کر سکتا اتھائی جناب مسلم نے ایک دعا منگی ہے میرا اللہ میرے پتران تر نیندر غالب کھا پتران تر نیندر غالب ہوئی ایک چوہ کے جو پتر سمائے سا میں تیرے جگردہ بزن بکھا نال تیرے چھوٹی اولاد ہوئے رات دوے لاؤئے تیری سواری رائج خراب ہو جائے میں بکھا تو اولاد مولائے کے وطن تک کیوں یاد ہے یا مسلمان کھا گیا یا کنفا کتنی یوں مرائن ایک دی ساٹھے پنچ سال ایک دی ساٹھے چھیں یا ساٹھے سال سال اتنے بچے نو دوجہ محلے چھوڑ اپنے گھر کوئی نہیں آسر دا کیوں جا بھی اللہ اینج چوہ کے سما کے عادے ہونا اللہ دے ہوا اینج ٹورین مسلم توادب ہوئے تھی آئے قوم نے آواز اندر جب کا بول حسین دا وکیل جلدی نال دروازہ کھول کیا دیئے بسم اللہ اندر آ ہون بکھیا جی ہائی کرنی اندر آ جناب مسلم اندر داخل ہوئے اندر اینج دروازہ کھول کیا پچھو پہ وید دیئے مر جاں وہاں پتر کے نگائے نہیں آواز اندر میں چوک سمایا سندھنا موت دا کمر نل بن کے آدیئے زہرام ان معافی دے میں دوڑ پہ یہ آدیئے شاہ جیندے ملو انجر سندیا نو جگا کے آدیئے جاگو مہدی جھولی نہیں پوپے دا چھوک ایک وینٹ ایک کو بیستر منیا دو ہاں پترانو تے سمایا ادرا دویلا آیا گھوڑا اندھے ٹاپا اندھی آواز آئے آدیئے مولا فوج آگئی آواز اندھا فوج نہیں آئی میری زندگی موقھ گئی آیا مولا میں کیا کروں آواز اندھا صرف اتنا کر میری پتران دی حفاظت تلوار میں انہوں دے ایتے کھلو کے ویک حج حسین دا کلہ شیر لڑتا کیا آیا اجمار نے شروع کی دن کوفے دیاں گلیوں اچھ خون دیاں نعروں گئ گئیوں یہ واپس گین سپائی ابن زیادنو آدھا فوج اور دیاں گلی موقھ گئی آدھے ہیں کتنی فوج آئی ترہی ہزار موقھ گئی موقھ گئی لڑھنا لے کتنے آئے ایکوں نا آدھے ہیں آدھنا ہاتھ ایک کو لگنی جھ لگ دا آلی مدرڑ دا ہے کیا کیا ملے مدینہ دموں کر کے آدھا حسین دا وکیلہ تس کھا گئی اس ہور فوج بھیجی منافقت نالی نا حمل کی ہاں بے غیرتی اور دھوک کھڑی تا کوفہ شہر دانا نہیں کردار دانا انہا ایک گڑا مارے زمین بازار عورتان چھتا تھی آئیں مرد بازار آئیں مرد مرندے آئیں عورتان کپڑیاں اگلا کے سڑ دی کیا ملے سجے لڑ دا کیا ملے کھپے لڑ دا گڑے تے زینت بڑے اچھے ہے تے ہاتھ پا بند دربار لائے سیدادہ میں پردے سی تو کیوں ظلم کر قدتو من امیر جو نہیں سڑ دا سیدادہ آیا کر میرا بارس حسین میرا بادشاہ حسین میرا امیر حسین آئے دشمن دے سامنے میرا امیر حسین اس ظلم ودایے جناب مصلم عشق دے نماء عزدہ سجدہ لنبک اس ظلم ودایے جناب مصلم امیر حسین سڑے درائن پاسے نلوہ آگئے میں زہرہ پیادیاں تو امیر حسین گریب ہے سبحان اللہ آدھے جلدی کرو دارولہ مارا سر کلم کرو لاش زمین دارولہ مارا جڑے کوفے دے ظاہر ہو کتنا اچھے دارولہ مارا کتنیاں پوڑیاں بڑھ دیا باوی بڑھ دیا ایک بھی بڑھ دیا یترے بھی بڑھ دیا جتنیاں پوڑیاں بڑھ دیا دارولہ مارا دیا ملو قرآن دی کر سمیہ ہر پوڑی مسلم دا سلام کی دا یہ سمجھ آ جائی تھے ہر پوڑی مسلم دا سلام کی دا سیڑھی چڑھ دا آجائے دارولہ مارا دیا کیا دا اللہ آنا آج گانتی نالو یا حسین یا حسین بس تو ویل سون آوازنے ایک دیوازی نالو یا جدہ ہوتے آئے کمینے آدھے مسلم گردن جھکا جدہ جھکا مردن آم آئے سیدہ دے تُسا مار نائے میں مری مری میری ہیت وصیت آوازنے کیڑی وصیت مسلم فمیدن کوئی بندہ بھیجو جڑا آدھے حسین نو آخ کو فانا آم میری نی مرد میری نب گئی تیر نال اکبر دیا بھڑا یا حسین یا حسین آؤ اس منزل آوازنے میری نب گئی آدھن گردن جھکا نناب مسلم گردن جھکا ادھن نو زلاج صبح دن نماز حسین وکر خیم جو بڑھتا پی آدھ درواز دعا گل آئے آئے گری سیدہ دے کون گربت یا اگل نماز آواز دے میں تیرا ویر دن نو کر آب آس آواز آن دے گا دی کیوں رول آواز دے مولا ساری رات آر بی بی ستی میری رکی نو نی لر نہیں آئی آہے میری سجل لڑ دی آئی کین میری لڑ ویر دی آئی کین کین فتم آگر گیا دی آئی پتر بنا مہ لای نے میں دیریان دیا نہ کرنا جواے یا حسین یا حسین آمشان دے مولاں میں کل ووڈا آمشان دے کیوں میں نہیں آمشان دے میں اپنے بھرا دپتہ کرا بھڑے دپتہ کریں میرا پیراہ گیڑے آلے چے میرے پھنے جے گیڑے آلے چے نجیڑے حل کے دماث میں آو گئی ہوند مجلساں روانا لیا نئی اوڑا ماتم آلیا شروع ہو گئی آوازان دے مینا کووی ونجنے آوازان دے جے فکت پتا کرنے گا دی میری آنگلیاں دے تھرمیان آزی دید پیاروں دروں دبودگی آئے آوازان دے ہون مات چادر دواستے ہوند دو جنرے آوازان دے لڑتا نہیں کتنی اچھی دا رول ہمارا میں تلے جا کے جھولی بنا ماں آوازان دے نسا کیا جی ٹھے لوگے گا دی آدھا دے پیا پخت لوٹی دے آئی او مین مڈی دے آئی او گال یا حسین سمجھ میں چھے آگئی چھپ مسلم دی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چلو اگلا ویر میں سنا واپا جنرے گولا ہوند دے ونجر دے کتنی اچھی دا رول ہمارا میں تلے جا کے جھولی بنا ماں آوازان دے جیویں اتھوڑی ٹھائیویں گلی چھڑے گا آزی دید پیاروں دے مولا کوئی کالے برکے آلی نید جائے صدنا مو دا کمر نال بدہ ہویا ہے غما دی پٹی متھے دے بدی ہویا ہے اینج جھولی بڑا کیا دیئے آلہ آمادی یا حسین یا حسین آلہ آمادی جھولی ویچو میں نے بچڑے دا یا حسین چلو مو گئی مجلس میں دے تھے میبر ویرن چھوڑی تاہی لیکن مو گئی مجلس اللہ جانے کیوں جیویں لائی زرب چل گئی اینہ سر رکھے آلہ آش زمین دے آئی جدہ آلہ آش زمین دے آئیے ارزلے کے کتا بھجدہ یا لیڑے آیا یا کیا دے رسی لائی آؤ او میلو قرآن لیکن سمینہ رسی پائیے مسلم دے لاشنا بازار آئے جب پھرانی شروع کی دیئے اگر جی حسین کرو برداش کرو میں ایک گل کر جاؤں میں سروی دا زامنہ بینو قرآن لیکن سمینہ رسی پائیے آٹھ دی بازار آئے جب میں مسلم ہکٹھا کر دی رہیا آ دی رہیاں کوئی دفنا آ آ یا لیکن سمینہ رسی پائیے آئے جب پھرانی شروع کی دی مرے دے سوال کرو سلے پتر کی تھے گئے آئے جردہ گلیے چینہ رسیاں پہ چھگ دے آئے آگے دوے بھرا کھڑے آئے اکل مار کے آگے آئے بے شک ماروں ساڑھا بابا دفنا آؤ آؤ کلے رہے گئے